اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سفیانہ سعوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف حدیث ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے ہیں مفتی تارک محسود صاحب اور جواب دینے والے دے رہے ہیں انجینئر محمد مرزا کو انجینئر محمد مرزا انہوں نے کہا کہ مفتی تارک محسود نے کہ کسی نے مجھے آ کر کہا کہ ایک انجینئر صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی رطمہ کی جو جامعہ ترمز میں ترک رفعیدین کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے وہ تدلیس کی وجہ سے سوشانہ سعوری کی تو جواب دے رہے ہیں تارک محسود صاحب کہ دیکھیں بھئی یہ جو ہے نا سیدنا ابن تمزی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث لی تو جب رفعیدین کرنے کے حدیث لائے تو اس وقت اس نے کہا کہ بعض اہل علم اور صحابہ قیس پر عمل ہے اور جب نہ کرنے کے یہ حدیث لائے تو اس پر کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ کا دیکھیں یہاں ایک سے زیادہ یعنی کے دیکھو نہ کرنے کے پر اتنا زیادہ صحابہ اور کرنے کے اوپر جو ہے نا بعض صحابہ تو میں وہ حدیثیں دونوں جو ہے نا جو دونوں حدیثیں یہ مفتی تارک محسود صاحب بیان کر رہے ہیں یہ دونوں میں انشاءاللہ وہ لفظ با لفظ امام ترمزی کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں ترجمہ کے ساتھ کیونکہ اکثر میں اردو میں لیکچر رہا ہوں تو اردو میں ہی پڑھوں گا اگر کوئی اربیک ہوتا تو میں اربیک پڑھتا نہیں ہے انشاءاللہ میں اربیک ہی پڑھ میں پڑھ کر سنا دیتا لیکن اصل مقصد ترجمہ سنانا ہے نا انشاءاللہ ترجمہ بیان کر دیتا ہوں اس میں لفظ با لفظ تو سب یہ جھوٹ ہے مفتی تارک محسود صاحب کا تو وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا جو اس نے اپنا لکوہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس بات میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ترمزی سے مراد جو ہے نا رفائدن تارک کی رفائد ان کے اوپر جو حدیث میں امام ترمزی لے کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا ایک سے زیادہ صحابہ یعنی کہ دیکھیں ایک سے زیادہ صحابہ اور کرنے کی جو حدیث لائے ہیں اس میں صرف اور صرف بال صحابہ کا ذکر آیا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہنا نا کرنے کی حدیث کھولتا ہوں بعد میں کرنے اربائدن کرنے کی حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے دو سو جامعہ ترمزی حدیث دو سو ستاون اس کو انشاءاللہ لفظ پر لفظ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس میں اوپر جو ہے نا آپ پہلے اس کی سند کو بھی دیکھ لیں حدثنا حناد حدثنا وقی ان صوفیان دیکھیں ان سے روایت کرنے ہیں صوفیان سوری ان آسمی بن قلیب ان عبدالفان بن عصود ان عقم القال قال عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرنے ہیں یہ تدلیس ہے صوفیان سوری کی اس میں تو جب مدلس جو ہے نا ان سے روایت کرے گا تو اس کی انویلی روایت ان ایکسپٹربل ہوگی جب تک وہ سما کی تصریح نہیں کر دے گا میں تو یہ بھائیوں سے کہتا ہوں کہ سما کی تصریح لائے آپ یہ کیسے وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہو گئی دس طرح یہ دلیل ہو گئی کہ امام عبداللہ بن عصود نے جب کہہ جیا کہ بعض صحابہ کے اس پر عمل ہے میرے بھائی ایک صحابی عبداللہ بن مسود کا بھی عمل ثابت نہیں ہو رہا اس کی لئے بھی جو ہے نا سند ٹوٹی ہوئی ہے اس کی بھی سند نہیں پہنچی رہے عبداللہ بن مسود تک باقی بعض صرف امام ترمیزی کے کہنے سے بعض صحابہ کا عمل کیسے ثابت ہو جائے گا ایک صحابی عبداللہ بن مسود کا عمل ثابت نہیں ہو رہا وہ اس کی حدیث جو ہے نا تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے اور پھر امام ترمیزی کا صرف یہ کہہ دینا ایک تو حدیث لے کر آنا صرف ایک سکم رہ جانا اس میں پوری سند بھی بیار کرنا لیکن ایک سکم رہ جانا کی تدلیس کی وجہ سے صرف امام ترمیزی کی وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور پھر امام ترمیزی صرف اتنا کہہ دینا کہ بعض صحابہ کا اس پر آمان وہ اس کی سند کہاں سے لائے گئے صرف کہہ دینا سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اس نے کہہ دیا اور پھر وہ مثال دے رہتے کہ امام مالک رحم اللہ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے اور اس نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا جائے اور پھر کہہ رہتے ہیں کہ اہل مدینہ کو اس نے دیکھا میرے بھائی باتوں سے باتیں آپ جوڑ رہے ہیں پہلے تو وہ بات جو اب امام مالک رحم اللہ کے ان پر جو انا آپ نے چھوٹی ایک کتاب منصوب کی اس کی طرف اور پھر جو انا وہ مدونہ جو امام مالکیوں کے کتاب مدونہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی حالیٰ کہ امام مالک رحم اللہ جو سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی اس میں تو وہ ہاتھ بانھ کر نماز پڑھنے کے حدیث لائے اور اگر وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قیل ہوتے تو کیا وہ جو ہے اس حدیث کو اس میں لاتے اور پھر عمل اس کے خلاف کرتے جو امام مدونہ جو ہے اس کے کتاب اس کی طرف منصوب امام مالک رحم اللہ کے کی طرف وہ تو اس کی کتاب کی سندر بھی پہنچتی امام مالک تک تو اس کتاب کی پہلے سندر پہنچائیں اس کے بعد امام مالک رحم اللہ کی وہ بات ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی بعد میں اس کی سندر پر بات ہوگی پہلے تو کتاب کی سندر نہیں پہنچتی جب کتاب کی سندر نہیں پہنچتی تو پھر وہ اس بات کی کیا سندر ہوگی وہ کس بات کی مولی رہ جائے گی وہ بات میرے بھائی خدا کا خوف کرے میں لفظ بلفظ امام ترمیزی کی وہ حدیث دونوں حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں ٹھیک ہے امام ترمیزی رحم اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محسود رضی اللہ نے کہا کیا میں تو میں رسول اللہ کی طرف نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں تو انہوں نے نماز پڑھا ہی اور صرف پہلے مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو ٹھیک ہے یہ امام ترمیزی آگے کہتے ہیں کہ امام ترمیزی کہتے ہیں ابن محسود رضی اللہ کے حدیث حسن ہے یہ وہ والی حسن نہیں حدیث کے ٹرم ہے یہ امام ترمیزی کا اپنا جو ہے نا ایک ٹرم ہے جو جو جوز کرتے تھے اس وقت یہ بھی میں آپ کو بیان کر دے تو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ اس امام ترمیزی کی حسن کہنے سے مراد جو حسن صحیح والی حسن ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے بلکہ امام ترمیزی جو ہے نا کسی ایک باب بھی کچھ حدیثیں لاتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ میں اگزام تلزوں کے ترکی رفعہ ذائن کے اگر امام ترمیزی کچھ حدیثیں لاتے ہیں تو ان میں سے تقریبے پانچ حدیثیں لاتے ہیں تو پانچ کی پانچ جو ہیں حدیثیں ضعیف ضعیف ہوتی ہیں کہ ضعیف حدیث لے کر جب آتے ہیں پانچ کی پانچ ضعیف ہوتی ہیں لیکن پانچ میں ضعیف ہونے میں تھوڑا سا اس کو سکم ایک کا زیادہ کمزور ہوتا ہے بلکل جدن ضعیف ہوتی ہے سخت ضعیف ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری والی تھوڑا سا اس میں کم جو ہیں سکم ہوتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا اور کم ہوتے ہیں اور چوتھی اور پانچ میں تھوڑا سا اور کم ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہوتی ہے اور جو ہیں پہلے والی بھی ضعیف ہوتی ہے چوتھی اور پانچ بھی بھی ضعیف ہوتی ہے لیکن اس میں ضعیف ہونے تھوڑا سا کم اور زیادہ سکم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ہوتی ضعیف ہیں لیکن امام ترمزی بانسبت اس حدیث کے اس باب میں جو ہے نا جو وہ پانچ حدیث لے کر ہوتے ہیں بانسبت پہلی حدیث کے جو اس کی چوتھی یا پانچوی حدیث ہوتی ہے وہ حسن کہہ دیتے ہیں اس کو یعنی کہ بانسبت ان حدیثوں سے یہ حسن ہے ورنہ ضعیف ہے یعنی کہ ان کی حسن ترسا اوپر ہے اس کا سکم کام ہے اس میں زوف کے اور جو ہے نا باقی یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ امام ترمزی کا حسن کہنے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کہتے تھے نہ کہ یہ حدیث کے ٹرم میں حسن جو امام ترمزی کہتے تھے اور بعض ایسی صحیح حدیث کو بھی امام ترمزی ضعیف حدیث کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں امام ترمزی رحمہ اللہ ضعیف حدیث کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں جس طرح کہ جرابوں والے جو حدیث ہیں نا وہ امام ترمزی لے کر رہے ہیں امام ترمیزی میں تو وہ ضعیف ہے لیکن امام ترمیزی اس کو صحیح کہتے ہیں ابھی بتائیں پھر انکومی میں کہتا ہوں حضرات جو آپ مسئلہ کے کہلنے ہیں وہ اس کو ایکسپٹ کریں پھر امام ترمیزی تو حسن کیا صحیح کہہ رہے ہیں اس کو تو خدا کا خوف کریں میرے بھائی آگے میں الفاظ اس کے پڑھتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن امام ترمیزی کہتے ہیں اس باب میں برا بن عاضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث آئی ہے اس باب میں یہ نہیں کہ اس کی سند کے اس کے کوئی پتہ نہیں ہے دیکھیں آگے صحابہ کرام اور تعبعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں صحابہ کرام اور تعبعین میں سے کوئی نام نہیں لیا اس میں کہ کون صحابہ کرام اور بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں اور یہی صفیان سوری اور اہلِ کوفہ کا بھی کول ہے اہلِ کوفہ کا اور صفیان سوری کاCrowd تابین کا صرف یہ کہہ دینا کہ ان کا قول ہے پہلے تو ان کی سند پہ پوچھ جائے گی میرے بھائی مفتی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اپنی عوام کو دھوکھا دے رہے ہیں کہ یہ کہہ دینا کسی محدث کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ سعابہ کرام تابین اور سفیان سعوری اور اہلہ کوفہ کا بھی یہی قول ہے اور اس پر ان کا جو ہے عمل ہے اور یہ قول ہے تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا اگر کہہ دینا کافی ہوتا تو امام بخاری امام مسلم اور یہ سب کچھ بس کہتے رہتے اور لکھتے رہتے کوئی سند لے کر نہیں آتے حدیث کی وہ پہلی سند جو ہے نا جو حدیث امام ترمیزی لے کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کی اس کی سند مکمل نہیں ہو پا رہی اس کی تصریح آپ کو نہیں مل رہی اور وہ انیکسیپٹبل چیز ہے تو پھر امام ترمیزی بس کہہ دیں کہ فلان سعابے نے یا پھر اس کی سند بھی نہ لائیں چلو میں مانتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کی کوئی سند تو لائی ہے نا چاہے اس میں زوف بھی ہے سند تو لائی ہے نا کچھ نا کچھ کوشش تو کی ہے نا اس میں تو کوشش ہی نہیں کی بس صرف قید نا کون سے بڑی بات ہے قید نا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دلیل ہو گئی اور امام مالک کا جو ہے نا آپ نے یہ کہہ دے کہ وہ ہاتھ باندھ کر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے یعنی کہ بس لے میں ایکسکیوزز دے رہے ہیں اپنی عوام کو میں آگے انشاءاللہ اگلی حدیث دو سو جو ہے نا چھپن نمر حدیث امام ترمزی رحمہ اللہ کی رفعہ یادین کرنے کیوں پر پڑھتا ہوں انشاءاللہ جو اس نے کہا کہ اس میں کہا گیا مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بہت صحابہ کا تو دیکھتے ہیں کون سے بہت صحابہ ہیں اس میں آپ پہلے والی حدیث میں بھی پڑھ لیں یا برابن عاظب اور ایک سے زیادہ صحابہ تو دیکھتے ہیں ابھی امام ترمزی عبداللہ بن عمر حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس میں وہ حدیث لے کر رہے ہیں دو سو چھپن نمر کے اوپر امام ترمز رحمہ اللہ کہتے ہیں دو سو پچپن والی حدیث بلکہ پہلے دو سو پچپن والی پڑھ لیتے ہیں حدیث کہ سیدن عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں سیدن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں دونوں کا دھو پھر مقابل کرتے ہیں اور جب رکو کرتے ہیں رکو سر اٹھاتے ہیں تو ابھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ابن عمر اضافہ کرتے ہیں کہ دونوں دوسر جو گرے میں نہیں اٹھاتے تھے یعنی کہ ان کے استاد ہیں ابی عمر ابن ابی عمر ترمزی رحم اللہ کے وہ اس میں طرح سے یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ دو سو جنگ درمیان نہیں اٹھاتے تھے تو یہ نوری اسلام کا قول ہے تو آگے دو سو چھپن نمبر حدیث میں امام ترمزی حدیث سے لے کر آتے ہیں وہ ہے سید عبدالعب عمر سے امام ترمزی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے دیکھیں یہ ہے حدیث کی ترم حسن صحیح اور جو میں سمجھتا ہوں کہ امام ترمزی کی جو ترم حدیث کی حکم لگانے میں حسن یا پھر حسن صحیح یا پھر صحیح تو جو امام ترمزی جس حدیث کو صرف صحیح کہہ دیں وہ حسن صحیح سے بھی کم درجے کے ہوتی ہے امام ترمزی کے کہنے کے مطابق ان کی تحقیم سے متعلق ان کا جو تحقیم کا مسئلہ ہے تو اس باب میں دیکھیں رفعہ دن کرنے کے باب میں کیا ہے اس باب میں عمر علی مفتی صاحب سنتے جائیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ بعض صحابہ تو بعض میں نام سن لیں اس مام میں عمر علی وائل بن حجر مالک بن حویرس انس ابو حریر رضی اللہ ابو حمید سعی ابو اسید سہل بن سعی محمد بن مسلمہ ابو قطادہ ابو موسیٰ عشری جابر اور عمر لیثی رضی اللہ نمہ سے احادیث آئی ہیں یہی صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں آگے دیکھیں پھر ٹھیک ہے ابن عمر جابر بن عبداللہ ابو حریرہ انس ابن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ وغیرہ شامل ہیں اور اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ وغیرہ بھی شامل ہیں اور بعض اور تابعین میں سے تابعین میں سے سنے میرے بھائی حسن بسری عطا تعوس مجاہد نافے سالم بن عبداللہ سید بن جبیر وغیرہ کہتے ہیں اور یہی مالک مؤمر عوضائی ابن عوائنہ عبداللہ بن مبارک شعفی احمد امام شعفی اور امام احمد محمد اور عساق بن رہوے کتنے بڑے امام عساق بن رہوے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو رفعہ دین والی حدیث ہے بالکل صحیح اور اسی پر ان کا عمل ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو اپنے آپ سنیں میرے بھائی عبداللہ بن مبارک کول جو آپ حدیث جس کر دیفینڈ کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک اس حدیث کے برے میں کیا کہ رہے ہیں یہ بھی کول امام ترمزی لے ہیں تو امام ترمزی یہ کول بھی تھوڑا سا ماننے کیا کول ہے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے حدیث یعنی دلیل صحیح ہے پھر انہوں نے بعد طریق زہری روایت کی ہے یعنی کہ زہری کی سند سے جو حدیث ہے یہ سیدن عبداللہ ابن عمر کی اس حدیث کو روایت کیا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اور اس حدیث کو روایت کے لئے میں کہا اور ابن مسعود ان کے جو حدیث ہے یہ ابن مسعود والی 257 نمبر جو میں نے مفتی صاحب نے بھی دلیل کے طور پر کہا اور جو جواب دے رہی جس حدیث کے بارے میں کہ یہ ترقرہ فیضہ ثابت ہے تو ابن عمر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کیا کہتے ہیں سنوڑنے درہا عبداللہ بن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث نبی اکرم کونسی حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی مرد میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے والی ثابت ہی نہیں ہے لو بھائی وہ تو ثابت نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے کسی اہل حدیث کی اہل سنت کی بات مات مانو میرے بھائی عبدالعہ بن مبارک رحمہ اللہ کی بات مان لو انہوں نے اس حدیث کو اس وقت میں جو ہے نہ کہہ دیا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے اور آپ کو اس کو آپ اسے دلیل نکال رہے ہیں خدا کا خوف کریں میرے بھائی آگے یہ ہے انزلہ مالک بن انس نماز بن رفعیادین کو صحیح سمجھتے تھے عبدالعزاق کبیانے کے معمر بھی نماز میں رفعیادین کو صحیح سمجھتے تھے اور میں نے جارود بن ماز کو کہتے سنا کہ سفیان بن وائنہ عمر بن حارون اور نظر بن شمائل اپنے ہاتھ اٹھاتے جب نماز شروع کرتے اور جب رکو کرتے اور جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے ٹھیک ہے میرے بھائی کتنے بڑے امام سفیان بن وائنہ عمر بن حارون نظر بن شمائل تو خدا کا واسطہ میرے بھائی ڈر جائیں ایسے ایسی جھوٹے بات اپنے لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کریں اللہ تعالی ہم صاحب کو قرآن و سنت کیوں پر عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے آمین سم آمین رب العالمين